کونسا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگلا دیتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگلا دیتے ہیں سوال نمبر دو نماز پنجگانہ سے پہلے کونسی دو نماز پڑھی جاتی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی نماز پنجگانہ سے پہلے فضر اور اثر کی نماز پڑھی جاتی تھی سوال نمبر تین اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کونسی فصل اگائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے باجرے کی بی گندم کی سی جوں کی ڈی کپاس کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی انسان نے سب سے پہلے جوں کی فصل اگائی تھی سوال نمبر چار اللہ تبرک وطالع کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے پزر کے وقت بی اثر کے وقت سی رات کے آخری حصے میں ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اللہ تبرک وطالع رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے سوال نمبر پانچ کونسا عمل کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے صدقہ بی عج سی والدین کی خدمت ڈی قربانی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے صدقہ کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے سوال نمبر چھے اللہ تبرک وطالع کس عمر میں انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے چالیس سال بی ساڑ سال سی اسی سال ڈی نبے سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اللہ تبرک وطالع انسان کے نبے سال کی عمر میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوال نمبر سات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کس چیز کو کہا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ سال نمبر آٹھ حضرت شویب علیہ السلام کتنے سال نابینا رہے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت شویب علیہ السلام بارہ سال نابینا رہے تھے؟ سوال نمبر نو کتنی خاتون کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب دو خاتون کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت حاضرہ علیہ السلام سوال نمبر دس قرآن مجید میں پہلا سزدہ کس پارے میں آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. پانچوے پارے میں B. ساتوے پارے میں C. نوے پارے میں D. گیاروے پارے میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. قرآن مجید میں پہلا سزدہ نوے پارے میں آیا ہے سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. آپ کی والدہ نے B. آپ کے چاچا نے C. آپ کے دادا نے D. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا سوال نمبر بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی کہاں پر گری تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. سمندر میں B. پہاڑ پہ C. کوئے میں D. جنگل میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے A. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی سمندر میں گری تھی سوال نمبر تہرہ کس مذہب میں مردوں کو چھونا منہ ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. یہودی B. پارسی C. بود D. ہندو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. پارسی مذہب میں مردوں کو چھونا منہ ہے سوال نمبر چودہ کس گناہ کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. گیبت B. شرک C. جھونٹ D. ماں سے بدسلوکی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D. ماں سے بدسلوکی کرنے سے عمر کم ہوتی ہے سوال ہے عورت اگر ازان کی فوراں بعد نماز پڑھ لی تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ازان کی فوراں بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ مسجد میں جماعت نہ ہو جائے اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا ازان کی فوراں بعد نماز پڑھنا جائز ہے اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی یہ برکل غلط ہے عورت ازان کی فوراں بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے موسیقی